خوشکبر ہی ہو اس بندے کو کہ جو قیامت کی دن آیا اور اس نے اپنی اعمال نامے میں قصص استغفار کو دیکھا امام احمد بن حمبل سفر کر رہے تھے بڑا فیمس واقعہ ہے سفر کر رہے تھے رات لیٹ ہو گئی مسجد میں اجازت لگی میں رات رہی لیم تو انہوں نے کہا نہیں آپ یہاں رات نہیں آسکتا ہے تو ایک نان بنانے والا گزر آتا تو انہوں نے کہا آپ کیوں بزرگ کو تنگ کریں بزرگ کہا آپ میرے پاس آئے بابا جی میرے گھر رہ لیں تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو وہ جب گھر لگے گیا تو وہ سرات و نان وہ تو آٹا گونتا تھا آٹا گونتا ہے اور کہتا ہے استغفراللہ استغفراللہ امام احمد بن حمبل رحمہ اللہ بیٹھے میں کہتے ہیں آپ کو اس ذکر نے کبھی زندگی میں فائدہ کی پہنچایا ہے تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں تو انہوں نے کہا آپ کو میں کیا بتاؤں تو انہوں نے پوچھ لیا ہے پہلے میں غریب تھا فقیر تھا جب سے میں ذکر یہ کرنا شروع ہوا ہوں مال اتنا ہے کہ سنبھالے نہیں جاتا مجھ سے اور ہر دعا میری اللہ رب العالمین نے قبول کیا بس ایک دعا جو رہ گئی ہے کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں سنائیں کہ امام احمد بن حمبل بڑے امام ہیں ان سے ملاقات کا شوق ہے وہ آج تک قبول نہیں ہوئی امام احمد بن حمبل کہتے ہیں کہ ایک وقت جو ریٹ توئی رہی کجر رہا ایسے لگتا ہے کہ مجھے آپ کے پاس گسیٹ کلائے گیا ہے آپ سے ملاقات کروانے کے لئے میں ہوں امام احمد بن حمبل یہ ہے توبستقفار کے فائدے یہ توبستقفار کسرت سے استقفار پڑھا ہے زندگی میں اللہ کے نبی اپنی ایک محفل میں